اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ گڑی اگرچہ مہے کے ساتھ اپنی غرص کے لیے آئی ہوتی ہے لیکن گھر میں آ کر جیسے ہی وہ جلیخہ کا حال دیکھتی ہے وہ چاہتی ہے اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے اس سے یہی پتہ چلتا ہے گڑی کے اندر جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر اچھی عادت بھی ضرور ہوتی ہے کہ وہ برے لوگوں کو سزا دلوانا چاہتی ہے جلیخہ کا سر جو کہ غرور سے تنہوا ہوتا ہے اس کا غرور توڑنے کے لیے اسی کی بیٹی کو این شادی کے دن اس کے عاشق کے ساتھ گھر سے بغا دیتی ہے حالانکہ اس میں اس کی اس نیت کا کوئی دخل نہیں ہوتا کہ اس کو لے جا کر غلط رجتے میں لے جائے گا اور اسے غلط جگہ پر بیچ دے گا روشنی سے فارغ ہو کر وہ روشنی کے باپ کی طرف آتی ہے اور اسے بھی یہی کہتی ہے تمہاری بیماری میں دوسروں کا ہاتھ ہے اگر تم ان کی دی ہوئی دوائی کو نہ کھاؤ تو ہو سکتا ہے تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ اس کے دل کو بھی یہ بات لگتی ہے اور وہ بھی زلیخہ بیگم کے ہاتھ کی دی ہوئی دوائی کھانے سے انکار کر دیتا ہے بیوی پر ظاہر تو نہیں ہونے دیتا لیکن جیسے وہ یہ دیکھتا ہے اس نے دوائی چھوڑی ہے وہ پہلے سے کافی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے تب وہ بھی اپنی بیوی پر شک کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ ہی اسے ٹھیک ہونے نہیں دینا چاہتی اور یہ بات جلد ثابت بھی ہو جاتی ہے زلیخہ بیگم اپنا پول کھلنے پر جب اپنے شہر کو مارنے کی کوشش کرتی ہے دوسری اچھائی وہ مہک کے ساتھ کرتی ہے مہک کا راز نہیں کھولتی حالانکہ اس کے پیسے مل چکے ہوتے ہیں بلکہ ڈبل لے چکی ہوتی ہے مہک سے بھی اور آدم سے بھی چاہتی تو سب کا راز کھول کر وہاں سے جا سکتی تھی لیکن لگتا یہی ہے ابھی تو سہویلی کو بہت سارے گندے انڈوں سے صاف کروانا ہے موسیقی